موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرسٹی ایم ماثمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 13.2 کا قویشن نمبر 2 قویشن نمبر 3 قویشن نمبر 4 قویشن نمبر 5 سالف کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم جلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 13.2 اور آج سالف کریں گے ہم اس کا قویشن نمبر 2 اور قویشن نمبر 2 سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ٹینجن انورس 1 بائی 4 پلاس ٹینجن انورس 1 بائی 5 ایکوالس ٹو ٹینجن انورس 9 بائی 19 تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس قویشن نمبر 2 ہے ہم اس کی لیپٹ سائیڈ پک کریں گے اور اس کو ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکوال پروف کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم پک کرتے ہیں قویشن کی لیپٹ ہینڈ سائیڈ اور لیپٹ سائیڈ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ٹینجن انورس 1 بائی 4 پلاس ٹینجن انورس 1 بائی 5 تو یہاں پہ اس ٹینجن انورس اس ایکسپریشن پہ ٹینجن انورس a پلاس ٹینجن انورس b کا فارمولا اپلائے کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ٹینجن انورس a پلاس ٹینجن انورس b ایکوالس ٹینجن انورس a پلاس b اوور 1 مائنس a b تو یہاں پہ اس ٹینجن انورس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو a کی ویلیو ہے وہ ہے 1 بائی 4 اور اسی طرح سے جو b ہے وہ ہے 1 بائی 5 کے ایکوال تو ان ویلیوز کے اکارڈنگ سٹونٹس ہم فارمولا میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین انورس a پلاس b تو یہ سٹونٹس ہمارے پاس بنے گا 1 بائی 4 پلاس 1 بائی 5 اور اسی طرح سے ڈی نومینیٹر میں سٹونٹس ہمارے پاس بنے گا 1 مائنس a کی ویلیوز ہمارے پاس ہے 1 بائی 4 اور b کی ویلیو ہے 1 بائی 5 تو یہ سٹونٹس ہمارے پاس بنے گا 1 بائی 4 into 1 بائی 5 تو سٹونٹس اس کو ہم کرتے ہیں سمپلی فائے تو نومینیٹر میں اس کو سمپلی فائے کریں گے ہم لسیم سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین انورس تو یہاں پہ سٹونٹس 5 اور 4 کا لسیم ہمارے پاس بنے گا 20 اس کو سمپلی فائے کرنے سے ایکسپریشن ہمارے پاس بنے گا چونکہ یہاں پہ فرسٹ ہم 4 ہے تو 4 کو اگر ہم 20 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس 5 آتا ہے اور 5 کو ہم 1 سے ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس 5 آئے گا اور نیکس ٹرم کو سمپلی فائے پہ ہمارے پاس بنے گا 1 مائنس 1 over 20 4 اور 5 کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آئے گا یہاں پہ 20 اس کو ہم فردر سمپلی فائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 10 inverse 5 اور 4 کو ایڈ کریں گے 9 over 20 اسی طرح سے denominator میں ہمارے پاس ہے 1 مائنس 1 over 20 تو اس کو ہم کرتے ہیں LCM سے simplify تو یہ ہمارے پاس بنے گا 20 minus 1 over 20 اس کو سمپلی فائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 10 inverse 9 over 20 whole divided by تو 20 میں سے 1 minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 19 over 20 تو اس کو ہم further simplify کرتے ہیں students تو یہ ہمارے پاس بنے گا 10 inverse 9 over 20 تو division کو ہم convert کرتے ہیں multiplication میں تو denominator والی term کا یہاں پہ ہم reciprocal لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 20 over 19 تو یہاں پہ students اس کو further simplify کریں گے 20 کو 20 سے cancel out کریں گے تو باقی کی term ہمارے پاس آئے گی 10 inverse 9 over 19 جو کہ students ہمارا required solution ہے تو یہ students ہم نے left side کو simplify کیا اور اس کو ہم نے right hand side equal proof کر دیا to چلی next ہم start کرتے ہیں question number 3 اور question number 3 students ہمارے پاس ہے 2 10 inverse 2 by 3 equals to sine inverse 12 by 13 تو یہاں پہ question کی left hand side کو pick کریں گے اور اس کو ہم sine inverse 12 by 13 کو proof کریں گے تو left side students ہمارے پاس 2 10 inverse 2 by 3 تو یہاں پہ شرور ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو formula ہے 2 10 inverse a کا اس formula کو یہاں پہ apply کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس formula کا یہاں پہ reference دیں گے تو formula ہمارے پاس تھا 2 10 inverse a equals to 10 inverse 2 a over 1 minus a square تو یہاں پہ شرور شکر ہم دیکھیں تو a کی value یہاں پہ ہمارے پاس 2 by 3 اس کے according ہم formula apply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا tan inverse 2 a جو کہ students ہمارے پاس بنے 2 into 2 by 3 2 ڈ 1 ڈ 5 ڈ کی help سے ڈ ڈ 12 ڈ 13 بنائیں گے اور اس کے لئے students ہم اس کو alpha کی equal suppose کریں گے so let alpha equals to tan inverse 12 by 5 یہاں سے students ہم tan inverse کو left side پہ shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا tan alpha equals to 12 by 5 تو یہ students ہمارے پاس tan alpha کی value آگے جو کہ ہے 12 by 5 کے equal اور اگر ہم tangent کا formula دیکھیں in terms of sides تو یہ ہمارے پاس بنے گا tan alpha equals to 12 by 5 which is equal to perpendicular over base P over B تو یہاں پہ students سب سے پہلے ہم ان sides کی help سے unknown side find out کریں right angle triangle کی اور اس کے لیے students ہم right angle triangle کو draw کرتے ہیں تا کہ ہمیں clearly پتا چلے کہ کون sides given ہے اور کون سی ہم نے find out کر نہیں ہے تو یہ students ہمارے پاس ہے right triangle یہاں پہ ہمارے پاس ہے right angle اور یہ angle ہمارے پاس alpha equal اس کے according یہ ہمارے پاس یہ side ہے perpendicular جس کی value ہے 12 اور اس طرح سے یہ base جو 5 equal ہے ان کی help سے تو اس کے لئے ہم use کریں گے pythagoras theorem so using pythagoras theorem pythagoras theorem کا جو formula ہے students وہ ہمارے پاس ہے h square equal to b square plus p square تو یہ ہم values put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے h square ہم نے find out کرنا ہے equal to b جو 5 equal ہے اور p کی value یہ ہمارے پاس ہے 12 چلی students اس کو simplify کریں تو یہ ہمارے پاس بنے go h square equals to 25 plus 12 ka square runes آئے گا 144 ان کو ہم add کریں گے تو add کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 169 next students h find out کرنے کے لئے یہاں پہ ہم both side پہ لیں square root so taking square root on both sides تو یہ students ہمارے پاس بنے گا square root h square equals to square root 169 h کی value students ہمارے پاس آئے گی 13 کے equal تو یہ students ہم نے h find out کا لیا جو کہ ہمارے پاس آیا 13 تو next students ہم اب ان values کی help سے ہم sign کی value نکال یں گے so sign کا formula ہمارے پاس ہے sign alpha equals to p over h perpendicular over hypotenuse تو یہاں پہ students ہم p اور h کو put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sign alpha equals to p کی value students ہمارے پاس 12 اور h ہم نے find out کیا جو کہ آیا 13 تو یہ ہاں سے ہم sign کو shift کرتے ہیں right side پہ تو یہ right side پہ جا کے بنے گا sign inverse 12 by 13 یہاں پہ ہم واپس alpha کی جگہ جس کو ہم نے suppose کیا تھا tan inverse 12 by 5 کے ایک پل اس کو put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا tan inverse 12 by 5 equal to sign inverse 12 by 13 جو کہ ہمارا required solution ہے سٹوڈنٹس ہم نے left side کو simplify کیا اور پہلے ہم نے اس کو 10 inverse 12 by 5 کے equal proof کیا اور اس کی help سے سٹوڈنٹس ہم نے sin inverse 12 by 13 find out کیا سو ہم نے left hand side کو simplify کیا اور اس کو finally ہم نے right hand side equal proof کر دیا تو چلی سٹوڈنٹس نیکس ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number 4 اور question 4 ہمارے پاس ہے tan inverse 120 over 119 equals to 2 cause inverse 12 by 13 تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے question number 4 question number 4 کی سٹوڈنٹس ہم pick کرتے ہیں right hand side کو اور right side سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے 2 cause inverse 12 by 13 تو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو cause inverse 12 by 13 ہے یہ ہمارے پاس ہے 2 times تو اگر سٹوڈنٹس ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس کہیں پہ a plus a لکھا ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں 2 a تو a لکھا ملے 2 times a ہے تو واپس ہم اس کو a plus a لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے 2 times cause inverse 12 by 13 تو یہ چکہ 2 times ہے تو اس کو ہم سپریٹ cause inverse 12 by 13 plus cause inverse 12 by 13 لکھ سکتے ہیں تو اس کو سٹورنٹس ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں cause inverse 12 by 13 plus cause inverse 12 by 13 تو یہ اس کو ہم نے لکھ لیا 2 times تو یہاں پہ سٹورنٹس سب ہم آسانی سے اس پہ cause inverse a plus cause inverse b کا فارمولا apply کر سکتے ہیں تو چلئے اس پہ ہم cause inverse a plus cause inverse b کا formula apply کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس formula کا reference دیں گے تو formula ہمارے پاس ہے cause inverse a plus cause inverse b اور یہ سٹورنٹس ہمارے پاس equal ہے cause inverse a b minus square root one minus a square into one minus b square تو یہ سٹورنٹس ہمارے پاس cause inverse a plus cause inverse b کا formula ہے اگر ہم یہاں پہ a اور b کو دیکھیں تو a کی value ہے 12 by 13 اور اسی طرح سے b کی value بھی ہمارے پاس 12 by 13 ہی ہے تو چلئے سٹورنٹس ہم ان values رہاں سے بنے گا cause inverse 12 by 13 into 12 by 13 minus square root 1 minus a square a کی value سٹورنٹس ہمارے پاس ہے 12 by 13 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 12 by 13 square اور next اگر ہم دیکھیں تو 1 minus b square 1 minus b اور b کی value بھی ہمارے پاس 12 by 13 square تو یہاں پہ سٹورنٹس ہم bracket کو کرتے ہیں clause اور پھر اس کو next ہم simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے باس بنے گا تو چلئے سٹورنٹس ہم اس کو further simplify کرتے ہیں تو next ہم 12 کو 12 سے اور 13 کو 13 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause inverse 144 over 169 minus square root تو یہاں پہ سٹورنٹس ہم square open کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 minus 12 square 144 اور اسی طرح سے denominator میں 13 ہے یہ ہمارے پاس بنے گا 169 اور اسی طرح سے next term students ہمارے پاس بنے گی 1 minus 144 over 169 تو یہاں پہ students ہم bracket کو close کرتے ہیں اور اس کو further simplify کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause inverse 144 over 169 minus square root تو یہاں پہ students ہم in terms کر لیں گے LCM تو LCM لینے سے اور simplify کرنے سے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 169 minus 144 over 169 اور اسی طرح سے جو next term ہے students یہ ہمارے پاس بنے 169 minus 144 over 169 ان terms کو students ہم simplify کرتے ہیں further اور square root میں ہمارے پاس بنے گا minus square root 169 اور 144 کو ہم minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 25 اور denominator میں 169 اسی طرح سے next term students ہمارے پاس آئے گی 25 اور اس کے denominator میں 169 تو یہاں پہ students اگر ہم square root میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس like terms ہیں تو numerator اور denominator کی terms کو دیکھیں تو یہ 2 times ہے تو یہ 25 over 169 کا whole square بنے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا cause inverse 144 over 169 minus 25 over 169 minus square تو یہ square root سے cancel out ہوگا تو cancel out ہونے کے terms ہمارے پاس سیم آئے گی 144 minus 25 in terms کو students ہم minus کرتے ہیں تو minus کرنے سے یہ ہمارے پاس آئے گا 119 numerator میں cause inverse 119 over 169 تو یہ students ہم نے right hand side کو simplify کیا ہے اور یہ ہمارے پاس آیا cause inverse 119 over 169 کی equal تو اگر students ہم question کی left hand side میں اگر ہم required solution کو دیکھیں تو وہاں پہ students ہمارے پاس ہے 10 inverse 120 over 119 تو یہ students ہمارے پاس cause کی form میں ہے cause inverse 119 over 169 تو اس کی help سے ہم find out کریں گے 10 inverse کی value تو اس کے لیے students ہم suppose کرتے ہیں alpha کی equal let alpha equal to cause inverse 119 over 169 تو یہاں پہ students ہم cause کو shift کرتے ہیں left side پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause alpha equal to 119 over 169 تو students اگر ہم cause کا formula دیکھیں triangle کی sides کی form میں تو یہ ہمارے پاس ہے cause alpha equal to 119 over 169 which is equal to b over h base over hypotenuse تو cause alpha ہمارے پاس equal ہوتا ہے b over h تو یہاں سے students ہم سب سے پہلے right triangle draw کرتے ہیں اور اس میں unknown element کو find out کرتے ہیں تو یہ students ہمارے پاس ہے right triangle یہاں پہ ہمارے پاس ہے right angle اور یہ ہمارے پاس ہے alpha angle تو b ہے students ہمارے پاس 119 اسی طرح سے h ہمارے پاس 169 تو یہاں value find out کریں گے perpendicular کی using pathogress theorem so using pathogress theorem تو یہاں پہ students ہم pathogress theorem use کریں گے اور pathogress theorem کی statement ہمارے پاس ہے h square equals to b square plus p square تو چھلی students ہم اس میں values کو put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 169 square equals to 119 square plus p square تو یہاں سے students ہم 119 square کو left side پہ shift کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 169 square minus 119 square equals to p square تو یہ پہ students ہم ان کے square open کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 169 کا square ہمارے پاس ہے 28 561 minus 119 کا square students ہمارے پاس ہے 14 161 equals to p square ان values کو students ہم minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1004 00 equals to p square تو next students ہم square root لیں گے تاکہ ہم یہاں سے p value find out کر سکیں so taking square root on both sides تو یہ students ہمارے پاس بنے گا square root one double four double zero equals to square root p square تو یہاں سے students ہم left side square root لیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 120 اور right hand side ہمارے پاس آئے گے p equal so p کی value students ہمارے پاس آگئی 120 اور اس کی help سے اب 10 کی value نکال لیں گے students اور tangent کا tangent alpha equals to p over b perpendicular over base یہاں پہ p اور b کی values put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا tan alpha equals to p کی value students ہمارے پاس 120 اور b کی value students ہمارے پاس 119 تو یہاں سے students ہم 10 کو shift کرتے ہیں right side پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا alpha equals to tan inverse 120 over 119 تو alpha کی جگہ پہ واپس ہم students put کرتے ہیں cause inverse 119 over 169 which is equal to tan inverse 120 over 119 جو جو کے students ہمارا required solution ہے اور یہ ہی students ہماری left hand side ہے تو students ہم نے right hand side کو pick کیا اس کو پہلے ہم نے cause inverse 119 over 169 کی proof کیا اور اس کی help سے ہم نے اپنا جو required solution تھا tan inverse 120 over 169 یہ find out کیا so یہ students ہماری left hand side اور یہاں پہ students ہمارے پاس question no.4 کا solution complete ہو گیا the next students ہم start کرتے ہیں question no.5 question no.5 students ہمارے پاس ہے sin inverse 1 over square root 5 plus cot inverse 3 equals to pi by 4 تو یہاں پہ students ہم left hand side کو pick کریں اور اس کو pi by 4 جو 45 بھی ہے اس کے equal proof کریں گے تو چلی students ہم pick کرتے ہیں question کی left hand side اور left side ہمارے پاس ہے sine inverse 1 over square root 5 plus cot inverse 3 2 تو ہم اگر ہم addition اور subtraction کے formulas کو دیکھیں تو اس میں جو left side تھی ہمارے پاس formulas کی left side میں ہمارے پاس دونوں جگہوں پہ same ratio تھی for example یہاں پہ ہمارے پاس ہے sine inverse 1 over square root 5 اور second term یہاں different ہے فارمulas میں دونوں جگہوں پہ جو terms ہمارے پاس same تھی sine inverse A plus sine inverse B تو یہاں پہ ہم ان formulas کو apply نہیں کر سکتے لیکن students اگر ہمارے پاس یہ second term ہے جو cut inverse 3 اس کی help سے اگر ہم sine inverse value find out کر لیں گے تو اس کے بعد ہم left side پہ sign inverse A plus sine inverse B کا formula apply کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم یہی کریں گے کہ ہمارے پاس جو cut inverse 3 ہے اس کی help سے ہم sine inverse value find out کریں گے پھر اس value کو ہم یہاں پہ پہ put کریں گے اور پھر ہم اس پہ sine inverse A plus sine inverse B کا formula apply کریں گے تو چلی سنو ہم pick کرتے ہیں cut inverse 3 اور اس کو alpha equal suppose کرتے ہیں اور اس expression کو ہم expression number 1 کا نام دے دیتے ہیں تا کہ ہم cut inverse 3 کی help سے sine inverse کی value put کریں گے تو ہم اس کو 1 میں put کریں گے تو چلی سنو سب ہم cut inverse 3 کو suppose کرتے ہیں alpha equal let alpha equal to cut inverse 3 تو students cut کو shift کرتے ہیں left side پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا cut alpha equal to 3 تو cut کا students جو reciprocal ہے وہ tangent تو cut alpha کی جگہ اگر tangent alpha لگتے ہیں tangent alpha تو right side پہ بھی ہم اس value کا reciprocal لیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے 1 by 3 so cut alpha کو ہم نے لکھ لیا tangent alpha اور ہمارے پاس جو right side پہ value تھی اس کا بھی ہم نے reciprocal لیا جو کہ ہمارے پاس 1 by 3 تو اگر ہم students tangent کو دیکھیں tangent کا جو ہمارے پاس formula ہے tangent alpha جو کہ 1 by 3 کے equal ہے اور sides کی form میں tangent کا formula ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے perpendicular over base تو students in values کی help سے جو ہمارے پاس perpendicular اور base ہیں اس کی help سے سب سے پہلے ہم unknown side find out کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں تو یہ students ہیں ہمارے پاس right triangle تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے alpha angle اور یہ angle ہمارے پاس ہے right angle تو اگر ہم دیکھیں tangent alpha equal to 1 by 3 تو یہ students ہمارے پاس ہے perpendicular جو کہ 1 کے equal ہے اسی طرح سے base جو ہے وہ students ہمارے پاس 3 تو hypotenuse اور اس کے لئے students ہم use کریں گے pythagoras theorem so using pythagoras theorem اور pythagoras theorem کا فارمولا ہمارے پاس ہے h square equal to b square plus p square تو یہاں پہ students ہم values کو put کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا h square equals to b جو ہے ہمارے پاس ہے 3 3 square اور p کی value 1 ہے 1 square اس کو students ہم کرتے ہیں simplify تو یہ ہمارے پاس بنے گا h square equals to 3 کا square students آئے 9 اور 1 کا square آئے گا ہمارے پاس 1 ان values کام کرتے ہیں add تو یہ ہمارے پاس بنے گا 10 h کی value find out کرنے کے لئے students ہم دونوں side square root لیں so taking square root on both sides دونوں طرف students ہم square root لیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا h square root equals to 10 square root تو left side آئے گی ہمارے پاس h اور right hand side students ہمارے پاس بنے گی square root 10 تو یہ students ہم نے h کی value find out کر لی تو next ہم find out کریں گے student sin alpha کی value اور اس کے لئے ہم sin کا formula لکھتے ہیں sin alpha equals to p over h perpendicular over hypotenuse تو یہ پہ students ہم p اور h put کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا sin alpha equals to p کی value students ہمارے پاس ہے 1 اور اسی طرح سے denominator ہے h h کی value ہمارے پاس square root 10 اس کو students ہم یہاں پہ left side پہ ہمارے پاس ہے sine sine کو ہم shift کریں right side پہ تو یہ ہمارے یہاں پہ واپس ہم alpha کو جو ہم نے suppose کیا تھا cut inverse 3 کے alpha کے جگہ ہم put کرتے ہیں cut inverse 3 so cut inverse 3 equals to sine inverse 1 over square root 10 تو students next ہم ہمارے پاس expression number 1 تھا اس 1 over root 10 so 1 becomes 1 becomes so students ہمارے پاس expression number 1 ہمارے پاس next بنے گا sine inverse 1 over square root 5 plus اور cut inverse 3 کی جگہ students سب ہم لکھیں سائن inverse 1 over square root 10 تو اب students اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دونوں جگہ پہ ہی ہمارے پاس سیم ریشو ہے اب سائن پہ سائن پہ فارمولا پہ کھ سیم فارمولا کا ریفرنس دیں گے تو فارمولا ہمارے پاس ہے سائن inverse a پلس سائن inverse b اور یہ سیم ہمارے پاس ایکوال ہے سائن inverse a سکوئر روٹ 1 مائنس b سکوئر پلاس b انٹو سکوئر روٹ 1 مائنس a سکوئر تو اس فارمولا کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس a کی ویلیو ہے 1 بائی سکوئر روٹ 5 اور اسی طرح سے b کی ویلیو ہے 1 بائی سکوئر روٹ 10 تو چلی سٹوئرنٹس ہم ان ویلیوز کے اکارڈنگ ان ویلیوز کا ہم فارمولا میں پوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن انورس a اور a ہمارے پاس 1 over square root 5 اور اس کے ساتھ ہے square root میں 1 minus b square 1 minus اور b ہمارے پاس ہے 1 by square root 10 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 over square root 10 square پلاس next ہے ہمارے پاس b اور b ہمارے پاس ہے 1 over square root 10 into square root 1 minus a square تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 over square root 5 square تو یہاں پہ سٹوئرنٹس ہم bracket close کریں گے next time اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ سٹوئرنٹس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا sine inverse 1 over square root 5 square root 1 minus تو یہ سٹوئرنٹس ہمارے پاس بنے گا 1 over 10 چونکہ 1 کا سٹوئرنٹس ہمارے پاس 1 ہے denominator میں ہمارے پاس square root 10 اور جو کہ سٹوئرنٹس ہمارے پاس آئے گا 10 next value ہمارے پاس ہے 1 over square root 10 اور یہاں پہ سٹوئرنٹس ہمارے پاس square root میں بنے گا 1 minus 1 over 5 اس کو ہم کرتے ہیں further simplify سٹوئرنٹس تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine inverse 1 over square root 5 تو بریکٹ میں سٹوئرنٹس ہم لیں گے LCM تو LCM لینے سے یہ ہمارے پاس بنے گا square root 10 minus 1 over 10 plus 1 over square root 10 اور یہاں پہ اس رونٹس LCM لینے سے ہمارے پاس بنے گا 5 minus 1 over 5 تو نیکسٹ ٹوئرنٹس اس کو ہم simplify کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine inverse 1 over square root 5 اور یہاں پہ ان ٹرمز کو ہم کرتے ہیں simplify تو یہ ہمارے پاس بنے گا 9 over 10 plus 1 over square root 10 اور یہ سٹوئرنٹس ہمارے پاس square root میں آئے گا 4 over 5 اس کو سٹوئرنٹس ہم فردر simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine inverse 1 over square root 5 into 9 9 کا سٹوئرنٹس سکوئر root ہوگا 3 اور denominator میں ہمارے پاس آئے گا square root 10 plus 1 over square root 10 اور یہاں پہ اس کو simplify اگر کریں تو 4 کا سکوئر root آئے گا 2 اور denominator میں ہمارے پاس آئے گا square root 5 ان ٹرمز کو سٹوئرنٹس ہم فردر simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine inverse ان ٹرمز کو multiply کریں گے تو یہ بنے گا 3 over denominator کی ٹرم سٹوئرنٹس ہمارے پاس چونکہ دونوں ہی سکوئر root میں ہیں تو ان کو بھی ہم multiply کریں گے تو یہ ٹرمز multiply ہوں گے اور ان کو ہمیں ایک ہی سکوئر root میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 50 اسی طرح سے next ہمارے پاس 2 1 times 2 اور denominator میں بھی یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 50 تو یہاں پہ students next ہم لیں گے LCM تو اگر ہم دیکھیں تو denominator میں ہمارے پاس دونوں جگہ پہ same term ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا LCM square root 50 اور numerator میں students ہمارے پاس بنے گا 3 plus 2 تو اس کو ہم simplify کرتے ہیں فردر تو یہ بنے گا ہمارے پاس sine inverse 3 plus 2 ہمارے پاس آئے گا 5 اور denominator میں ہمارے پاس ہے square root 50 تو students ہمارے پاس جو denominator میں square root 50 ہے اس کو ہم simplify کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے sine inverse 5 over تو 50 کو students ہم لکھ سکتے ہیں 25 25 into 2 25 کو اگر ہم 2 سے multiply کریں تو ہمارے پاس 50 جائے گا تو next students اگر ہم دیکھیں denominator میں جو square root 25 ہے اس کو ہم simplify کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine inverse 5 over 25 کا square root ہمارے پاس آئے گا 5 اور 2 پہ square root رہے گا as it is تو یہاں پہ students 5 جو ہے وہ 5 سے cancel out ہوگا اور جو remaining term ہے وہ ہمارے پاس آئے گی sine inverse 1 over square root 2 تو students اگر ہم table میں دیکھیں تو یہاں اگر ہم calculator کی help سے اس کو solve کریں تو ہمارے پاس جو sine inverse 1 over square root 2 ہے یہ ہمارے پاس 5 by 4 کی equal یا 45 کی equal یہ ہمارے پاس آیا 5 by 4 کی equal جو کہ students ہماری right hand side ہے ہم نے left hand side کو simplify کیا اور اس کو 5 by 4 کی equal proof کیا جو کہ ہماری required right hand side ہے تو یہاں پہ students ہمارے پاس جو question number 5 ہے اس کا solution complete ہو گیا تو students آج کے lecture میں ہم نے exercise 13.2 کا question number 2 question number 3 question number 4 question number 5 solve کیا امید کرتا ہوں students آپ کو ان questions کے solution اچھے سے سمجھ جائے ہوں گے اگلے lecture تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ